راکیس سر کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کو فلم آفر کی اور کسی کارن وش وہ فلم نہیں کر پائے کہونا پیار ہے میں پہلے کرینہ کپور تھی لیکن کسی وجہ سے وہ کر نہیں پائی کرن ارجون میں عجی دیفگن تھے سلمان کے رول میں اور اس وقت پچھے کا نام بھی تھا کائنات جس میں شاروخ اور عجی تھے لیکن عجی کسی وجہ سے نہیں کر پائے کرن ارجون کے لیے سلمان کھان نہیں تھے پہلی پسند ریالٹی سو میں راکیس روسن نے ایک بلاسہ راکیس روسن نے بلاسہ کیا کہ سال نائنٹی نائن فائن میں آئی کرن ارجون کے لیے ان کی پہلی پسند ایجے دیفگن تھے لیکن کسی کارن ویس کردھار کو نہیں نباس کے ہنجی دوستو بتا دے کہ راکیس روسن نے اب تک کئی سپر ہٹے فلمیں منائی ہیں حالی میں وہ ایک سنگنگ ریالٹی سو انڈیا نائنڈل سو کے مہمان کے روم میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی فلم سے جڑے کئی راج لوگوں کے سامنے کھولے جو کے دوران انہوں نے اپنی بلاک باسٹر فلم کرن ارجون کے بارے نمتایا راکیس روسن نے کھلاسہ کیا کہ سال نائنٹی نائن فائن میں آئی اس فلم کی ان کی پہلی پسند ایجے دیوگن تھے لیکن کسی کارن ویس کردھار کو نہیں نباس کے اور یہ فلم سلمان خان کے پاس چلی گئی اس سپیسل اپیشوڈ کا ویڈیو سونی ٹیوی نے اپنے شوشل میڈیا کاؤنٹ پر ڈالا ہے اس کے ساتھ کیپسل میں لکھا گیا کہ جانی راکیس روسن جی کی مووی کی کئی انسونی کہانیاں ویڈیو میں راکیس کو کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ گرن ارجون نے پہلے سلمان کی جگہ جے دیوگتے لیکن کسی وجہ سے وہ اس فلم میں نہیں کر سکے ساتھ ہی وی یہ بتاتے دکھائی دے رہے کہ فلم کا نام پہلے کائنات تھا ہاں جی دوستو بتا دے کہ گرن ارجون کے رول میں سلمان اور سیرو خانہ جرائے تھے فلموں میں دونوں کا ڈبل رول تھا جلچسوی بات ہے یہ ہے کہ سلمان کے کردار کا دوسرا نام مجھے دیگن تھا یہ پونر جنم کی کہانی تھی اور راکی ان کی ماں کی بھومی کامیں تھی اس میں کاجل اور ممتہ کھل کرنے لیڈ ایکٹس تھی بوکسوسی پر یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اس کے علاوہ اس نے کئی ووڈ اپنے نام کی ہیں راکیس اب گریس فور کے باپسی کرنے کے لیے تیار حالانکہ اس فلم سے جڑا کوئی بیدی کاری اعلان نہیں کیا گیا ہے ہنجی دوستو آپ کی کہہ رہے ہیں ہمیں کمیٹ بوکس میں جرور بتائی اور ایسی اپ ڈیٹس پانے کے لیے ہمارے بولی بود انفی کو سسکرائی